نواز شریف کے حلقہ ان نے 130 کاغذات کی منظوری کے خلاف الیکشن ٹیبیونر میں اپیل دائے اپیل پاکستان عوامی محاس کے سربراہ اشتیاق چوہدری ایڈوکیٹ نے دائر کی نواز شریف کو سپریم کورٹ نے تاہیات نہ اہل خرار دیا تھا نواز شریف الیکشن رنے کے اہل نہیں ترخواست گزار کا موقف رچانک افسر نے حقائق کے برعکس نواز شریف کے کاغذات منظور کیے پیزباد دھرنا کمیشن نے سابق وزیر آسم شہباز شریف کو طلب کر لیا شہباز شریف کو سابق وزیر الپنجاب کی حیثیت سے طلب کیا گیا ہے پیزباد دھرنا کمیشن نے شہباز شریف کو تین جنوری کو بیان قلم مند کروانے کے لیے طلب کیا ہے ملک میں عام انتخابات کا تیسرا مرحلہ جاری کاغذات نام صدقی بسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر اینڈے نواسی میاوالی سے پی ٹی آئی کے امیدوار عمر خان نیازی نے اپیل دائر کر دی جسٹ چوہدری عبدالعزیز نے اپیل پر ابتدائی سماعت مکمل کر لے رچانک افسر میاوالی اور الیکشن کمیشنر پنجاب کو نوٹس جاری کل تک تمام ریکارڈ طلب کر لیا گیا ڈی جے خان سے پی ٹی آئی کے مہیدین کھوسا اور زر تاج گل کی بھی اپیلٹ چیبیونل میں اپیل دائر اپیلیں تین جنوری تک دائر کی جا سکیں گی پی ٹی آئی کا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان پی ٹی آئی راہنما وابر اوان کا کہنا ہے آئین کسی کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکتا تین سو سے زائد کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہر حال میں طریقہ انصاف الیکشن لڑے گی شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر بکلانے پیسدے کی نقول حاصل کر لیں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید آج اپیل دائر کریں گے این اے 165 کی حلقہ بندی کے خلاف درخواست سپریم کورٹ نے سماعت الیکشن کے بعد تک ملتبی کر دی جسس منصور علی شاہ نے ریمانکس دیئے سپریم کورٹ کا آخری حکم یہی ہے انتخابی شیڈیول آنے سے پہلے ہو چکی حلقہ بندیوں پر الیکشن ہوگا ہم اس کیس میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتے این نے 165 کی حلقہ بندی کو علی کی امیدوار سعود مجید نے چیلنج کیا تھا نو مائی کو گجمالہ کینچ پر حملہ اور جلاو گہراؤں کا مخدمہ عدالت نے اکاون ملزمان کی جائدہ ضبط کرنے کا حکم دی دیا ایٹی سی عدالت نے زیرے دفعہ اچھاسی کے تحت جائدہ ضبط کرنے کا حکم دیا عدالت نے ملزمان کی ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کاربائی بھی جاری ہے عدالتی حکم پر ملزمان کے گھروں اور شہر کے اہم مقامات پر اشتہار آوے سانکھیے گئے ہیں الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدواروں کا ڈیٹا جاری کر دیا قومی اسمبلی کے لیے کل سات ہزار چار سو تہتر امیدوار جن میں سے سات ہزار اٹھائیس مارک جبکہ چار سو پینتالیس خواتین شامل دوہزار دو سو سولہ امیدواروں کے کاغذات مسترد ہوئے نون لیگ کی انتخابی مہم جاری جلسے جلوسوں اور ورکس کنونشنز کی تکیار گیاں آج لہور کے حلقہ این اے ایک سو اٹھارہ میں ورکس کنونشن ہوگا سابق وزیراعلا خمزہ شہباز کارپنوں سے خطاب کریں گے شہباز شریف کہتے ہیں نون لیگ اب ہر جگہ جلسے کرتی نظر آئے گی ودہ نون لیگ کی ٹکٹو سے متعلق بھی پارٹی قیادت کا اہم اجلاس نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے بتوقع دیگر سیاسی جماعتوں سے سیٹر جسرنگ کے معاملات پر بھی مشابرت بھارت کے روس سے بڑھتے تعلقات مغربی ممالک میں بھارت کے خلاف شدید تشویش مغربی ممالک پر شمول برطانیہ میں روس اور بھارت کے بڑھتے مراسم پر شدید تحافظات پائے جا رہے ہیں برطانوی اقوال چیلی گراف کے مطابق کرسمس کے موقع پر میٹنگ میں بھارتی اور روسی وزرائی خارجہ میں یہ غیر معمولی ڈیل ہوئی بھارتی وزیر خارجہ نے روس کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دیا اور ساتھ سادر پیوٹن کے عالمی ڈیزائن کی توسیق کی نئی امیدوں و منگوں اور کامیابیوں کی نویت لیے پاکستان بن نئے سال کا آخاز دعا ہے دوہزار چوبیس کا یہ سورج پاکستان اور قوم کے لیے خوشیوں کا پیغام لائے کراچی سے کشمیر گوادر سے گلگت بلتستان تک ہر سو آمن ہو ادھر مسلح آف آج کی جانب سے پاکستان کے قابل فخر اور باعزت عوام کو نیا سال مبارک آرمی چیر جنرل سیاد آسم منیر کا کہنا ہے آف آج پاکستان اور عوام ایک ہیں پاکستان کے جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا مختب ممالک میں نئے سال کا شاندار استقبال نیوزیلینڈ نے سب سے پہنے نئے سال کو خوش آمدید کہا سب سے آخر میں نیویورک میں نئے سال کی تقریبات کا آغاز ہوا شاندار آتشوازی کا مظاہرہ سعودی عرب میں نئے سال کا جشن منایا گیا جاپان میں سات اشاریہ پانچ شدد کا زلزلہ خبر ایجنسی کے مطابق کئی ساحلی علاقوں کے لیے سنامی وارننگ جاری ہے اور دنیا میں آتشوازی غزہ میں بمباری سہونی افواش نے مزید ڈیڑھ سوس فلسطینیوں کو شہید کر دیا شہدہ میں سابق وزیر مذہبی امور بھی شامل شیخ یوسف سلامہ مسجد اقصہ کے مبلی اختے اسرائیلی فاش نے گھر پر بمباری کی نوسیرات رفاق خان یونس سمیت غزہ پٹی پر وحشیانہ بمباری اندر غزہ کے بچوں کا دنیا کے لیے نئے سال پر پیغام کہتے ہیں نئے سال میں جنگ نہیں دیکھنا چاہتے ہیڈلینز آپ نے جانے جانا ہم خبریں اور ان کی تفصیل گوشہ مالا میں نومائی کو کینٹ پر حملے اور جلاو گھراؤ کا مقدمہ اے ٹی سی نے کیاون ملزمان کی دفعہ اچھاسی کے دنگر زیادہ ضبط کرنے کا حکم دی دیا مقدمے میں ملوث اکاون ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی بھی جاری ہے عدالتی حکم پر ملزمان کے گھر اور شہر کے اہم مقامات پر اشتہارات آویزہ کیا گئے عدالت نے ملزمان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر رکھے ہیں گوشہ مالا میں نومائی کو کینٹ پر حملے اور جلاو گھراؤ کا مقدمہ اے ٹی سی نے اکاون ملزمان کی دفعہ اٹھاسی کے تحت جائدہ ضبط کرنے کا حکم دے دیا مقدمے میں ملوث اکاون ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی بھی جاری ہے عدالتی حکم پر ملزمان کے گھروں اور شہر کے اہم مقامات پر اشتہار آویزہ کیا گئے ہیں عدالت نے ملزمان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں گوشہ مالا میں نومائی کو کینٹ پر حملے اور جلاو گھراؤ کا مقدمہ اے ٹی سی نے اکاون ملزمان کی دفعہ اٹھاسی کے تحت جائدہ ضبط کرنے کا حکم دے دیا مقدمے میں ملوث اکاون ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی بھی جاری ہے مزید تفصیل جانے کے اپنے نمائندے شہزاد اکرم سے آپ جن کیجئے کا شہزاد جی نبیلہ یہ ثانیہ جو نو مئی ہے واقعہ اس حوالے سے ثانہ کینٹ کے اندر تین سو دو کے ساتھ ساتھ جو ہے انصداد داشتر گردی کے مقدمات کی دفعات کے تحت جو ہے یہ مقدمہ جاری ہے اس میں سمیمہ بیان جو ہے وہ چند روز قبل جو ہے وہ دیا گیا پولیس کی جانم سے جس میں جو ہے اکامن ملزمان جو ہے وہ نامزل کیے گئے تھے اس حوالے سے عدالت کو جو ہے پولیس نے یہ بتایا کہ یہ ملزمان جو ہے یہ جرفتار نہیں ہو رہے ہیں اور یہ رکوش ہو چکے ہیں اس پر جو ہے عدالت نے پہلے حکم دیا کہ ان کے جو ہے اسحاری کرنے کی جو ہے کارروائی وہ پوری کی جائے اور اس پر جو ہے پولیس کی جانم سے کارروائی جاری ہے تاہم پولیس نے یہ بھی درخواست کی کہ یہ اگر نہیں ملتے ہیں تو دفعہ ایٹی ایٹ کے تح جو ہے ان کے یہ ان کی جائداد کربی کی جو ہے اس حوالے سے جو ہے کارروائی کی بھی اجازت دی جائے تو وہ عدالت میں جو ہے وہ حکم دے دیا کہ ان کی جائداد جو ہے وہ کربی کی جائے اس حوالے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے محکمہ مال سے جو ہے وہ رابطہ کر لیا ہے جہاں سے جو ہے ان کی جائداد کے حوالے سے تمام تفصیلات لی جائیں گی اور اس پر جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ پوری کی جائے گی بہت شکریہ شہزاد اکرم آئی ایم ایف کے پاکستان کے معاملے پر آئی ایم ایف ووٹ کا اجلاس گیارہ جنوری کو طلب پاکستان کے لیے ستر کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کی منظولی دی جائے گی تین ارب ڈالر کے سٹین در عرنجمنٹ کے تحت اقتصادی جائسے کی منظولی متوقع ہے ای ایم ایف کے ایز ایسکار بورٹ کے اجلاس گیارہ جنوری کے تحت ایسا دی جائے گی تین ارب ڈالر کے اجلاس tamLA scene منجمنٹ کے تحت اقتصادی جائزے کی منظوری متوقع ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں آئی ایم ایف کے اگزیکٹیو بورٹ کے اجلاس کا نیا شیڈیول جاری مزید تفصیل جانے کے اپنی نمائندے ارشاد انساری سے اپڈر کیجئے گا ارشاد جی دیکھیں آئی ایم ایف کی طرف سے آئی ایم ایف بورٹ کا جو ہے شیڈیول جاری ہوا ہے جس میں پاکستان کا جو اقتصادی ریو ہے جو اپڈیٹ ہوا ہے وہ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا اور اس کی منظوری کے ساتھ پاکستان کی جو ہے وہ سکتر کروڑ ڈالر سے جزائد مالیت تکیس ہے اس کی بھی جو ہے وہ منظوری ہو جائے گی یہ گیارہ جنوری کو جو ہے وہ بورٹ کا جو ہے جلاس پاکستان کا جو آرہا معاملہ اس بورٹ میٹنگ میں وہ شیڈیول ہوا ہے اور اس خصوص میں جو ہے وہ سٹینڈ بائی ارینمنٹ کہتا ہے جو بہت شکری ارشاد انساری اپڈیٹ کرنے کے لیے نگران وزیر اطلاق بلچستان ایسوک میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں